سیاست ادم تشدد کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے اور سیاست کے اندر ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی ہمیں نہیں لانی چاہیے ریاست سے ٹکرانا یا اداروں سے ٹکرانا سیاستدان کا کام نہیں ہوتا اصل چیز جس کی وجہ سے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی مسلسل ٹوٹ فوٹ کا شکار یہ کے بعد دیگر اہم رہنمہ پارٹی چھوڑنے لگے فیاضل حسن چوہان بھی پارٹی کو خیر بات کہہ کہے نیوز کانفرنس میں کہا ریاست اور اداروں سے ٹکرانا سیاستدانوں کا کام نہیں ہوتا نو مئی کو جو کچھ ہوا اس پر بھی دکھی ہوا ہوں عمران خان کو پیغام دیا تھا تشدد اور اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہ کریں نائنٹھ اور ٹینٹھ میں پر ہونے والے وائلنس کی مضمت کرتی ہوں میں نے اسلامباد ہائی کارٹ میں اس کے حوالے سے انڈرٹیکنگ بھی دی ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیف پولٹیکس چھوڑ رہی ہوں آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی سابق وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا نیوز کانفرنس پہ نو مئی کی واقعات کی مضمت کرتے ہوئے کہا آج کے بعد پی ٹی آئی سمیت کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں سانے نو مئی کی اثرات ایم پی او کے تحت گرفتہ جمشید چیمہ اور مصر جمشید نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا وکیل نے عدالت پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں کہا رہائی کے بعد دونوں رہنما پارٹی سے راہن جدا کر لیں گے نو مئی کو جو ہوا ممکن نہیں پارٹی کا عادت بے خبر ہو کھلاڑی رہنما عبدالرزاقان کا دعویٰ کہتے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کا ٹکٹ کھولڈر ہوں شودہ کی تصویر جلا کر ہم نے دنیا کو کیا پیغام دیا پی ٹی آئی رہنما بلال غفار نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہاں ایسی جماعت کا مزید حصہ نہیں رہ سکتا نو مئی کے واقعات کی مضمت کرتا ہوں انیس کروڑ پاؤنز کی تحقیقات کا معاملہ القادر ٹرسٹ اور انیس کروڑ پاؤنز کی منتقلی کا ریکارڈ کابینہ کے پاس موجود ہے برطانی کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ریکارڈ تک میری رسائی نہیں نیپ چاہے تو خفیہ خطو خطابت کا ریکارڈ کابینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا نیپ کو جواب چیرمن پی ٹی آئی کو عدالت سے ریلیف مل گیا درشدگردی کے آٹھ مقدمات میں آٹھ جون تک زمانت میں توسیق کی درخواست منظور جان کو شدید خطرات ہیں قاتلانہ حملہ ہو چکا وزیر داخلہ نے بھی آگاہ کر دیا ہے شامل تفتی شونے کو تیار ہو ویڈیو لنک پیشی کے اجازت دی جائے عمران خان کی استداء انیس کروڑ پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس اتحاب عطالت میں عمران خان کی علیہ بشا بی بی کی درخواست زمانت منظور پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم پوریس کو سابق خاتون اول کو اکتس مئی تک گرفتاد نہ کرنے کی ہدایت استعماباد ہائی کوٹ میں القادر ٹرس کیس میں سابق مشیر شہزاد اکبر کو نیب نوٹس کے خلاف درخواست پر سمات شہزاد اکبر اس وقت برطانیہ میں ہیں تحقیقات ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے کے حوالے سے نیب نے کوئی جواب نہیں دیا نوٹس پر حکم امتنائی جاری کیا جائے وکیل قاسم ودودو درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ زلے شاہ قتل کیس میں ڈاکٹر یاسمین جاسد حمید پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانت خارے جردیشنل سیشن جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا سیشن کوٹ میں پی ٹی آئی رہنماؤں فاروخ عبیب یاسمین راشد اور محمود رشید کی عبوری زمانتیں توہینی الیکشن کمیشن کا کیس امران خان اصد عمر اور فواد چودری کو پانچ جون کو ذاتی حیثیت میں پیشی کا حکم پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ زبطگی کا معاملہ پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی الیکشن کمیشن کا اظہار وجو کا جواب تیس مائی تک جمع کروانے کی ہدایت منجاب اندخاباد کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی نظرسانی درخواست پر سمات کل تک ملتوی جسٹس ایجازل ایسن نے ریمارکس میں کہا آئین میں نہیں لکھا کہ نظرسانی اور اپیل کا دائر خار یقصہ ہوگا چیف جسٹس نے کہا نظرسانی کو اپیل میں تبدیل مت کریں آئین نے آرٹیکل 184 3 میں اپیل کا حق نہیں دیا آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کا عوام سے معلومات کے لیے حصول کے لیے نوٹس جس کے پاس بھی زیر تفتیش آڈیو لیکس سے متعلق معلومات کو فراہم کرے معلومات فراہم کرنے والے کے لیے شناکت ظاہر کرنا لازمی قرار نامعلوم ذرائع سے ملنے والی معلومات ناقابل قبول تصور ہوں گی عوامی نوٹس عامی چیف جنرل آسم مرید نے آزر ویجان کے چیف آف جنرل سٹاف کرنل جنرل کریم ویلیوک کی ملاقات دفاعی امور اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر تباتلے خیال نونوں ممالک کے درمیان عسقری شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی غار نائے وزیر دفاع نے یادگار شہدہ پر حاضری بھی دی آئی ایس پی آر جب میں پاکستان کا وزیر خاجہ کے منصب پہ کوئی کام کر رہا ہو تو اس وقت میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی نہیں کرتا ہوں میں پورا پاکستان کا نمائندگی کرتا ہوں جب آدھا آدھا مقبوضہ کشمیر جیل میں ہیں تو آپ کس چیز کا ٹورزم کروائیں گے موڈی سرکار خطے کے آمنے اصل رکاوٹ ہے ہم شہیدوں کی نمائندگی کرتے ہیں اقوام متعدہ کو چاہیے کہ وہ کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل درامت کرائیں ہم بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھاتے رہیں گے کشمیروں کے جد و جہد میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں احتجاجی جلسے سے خطا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نخوی کی زیر ستارتم نومانج متعلق اضلاف نومائی کو فضادات میں ملوث اناثر کے خلاف کاروائی کا جائزہ لیا کہا راولپنڈی میں ہنگامہ رائے میں ملوث مزید دیس ملزمان کو گرفتار کر لیا تعداد تین سو چھپن ہو گئی جوی ایچ کیو حملہ کیس کے پانچ ملزمان بھی گرفتار نومائی کا دن تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا عوام اور افواج پاکستان میں فاصلے پیدا کرنے والوں کو شکست ہوگی قومیں شہدہ اور غازیوں کو کبھی نہیں بھولتی ہم پاکستان کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے پاک فوش کے سینئر افسران کی جناح ہاؤس لاہور میں گفت گھلتی حکومت کا کل یوم ایجیتی شہدہ کنونشن کے نقاط کا فیصلہ مسئلہ افواج پولیس اور دیگر فورسز کے شہدہ کو خراج و عقیدت پیش کیا جائے گا کنونشن سینٹر میں منقضہ پروگرام میں ملک بھر سے شہدہ کی اہلے خانہ شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف شہدہ کنونشن سے خطاب بھی کریں گے ملک بھر میں یوم تقریم شہدہ پاکستان جوش و جذبے سے منانے کازم آئیں ہر شہید کے گھر چلیں یوم تقریم شہدہ کے موقع پر تمام شہری گھروں سے باہر نکلیں شہدہ کو خراج تحسین پیش کریں ہم ایک خوددار قوم ہیں اپنے شہدہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے عظیم قومیں اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہیں